مرنے کے بعد عمل کا بندوبستہ ممکن ہے خدا نہ خواستہ کچھ نمازیں رہ گئیں کچھ روزیں رہ گئیں حج واجبتہ نہیں کر سکا ہونے والی نیک اولاد و پسمندگان ہو سکتا ہے اس بابا کی طرف سے قضاء نمازیں پڑھا کے روزیں رکھا کے اس کا دفتر عمال بھر کر دیں مرنے کے بعد عمل کا بندوبستہ ممکن ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے کوئی بدعقیدہ ہو کے مر گیا مرنے کے بعد اس کا کوئی بندوبستہ ہونے والا ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا باتیں بہت ہیں چلو کل پھر یہی سے بات شروع کروں گا آپ تو بیٹھے ہیں میں نے جانا ہے اور بھی ماشاءاللہ مجالس سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے عمل اور عقیدہ یہ دونوں ضروری ہیں اس میں بحث نہ کیجئے اور عمل اس قبر ضروری ہے اس لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے دور ہے یا نہیں اے میری قوم کا نوجوان اگر تُو یہ سمجھتا ہے کہ تُو صحیح العقیدہ مسلمان اور مومن ہے تو تجھے اپنے عمل و کردار اور چلن کے ذریعے اپنے عقیدے کو سج ثابت کر کے دنیا کے سامنے دکھانا پڑے گا تُو نمازی ہو تُو روزہ دار ہو تُو باجبات کو عبا کرنے والا ہو مستحبات کو عبا کرنے والا ہو شریعت اہلِ بیت آلِ محمد کی تعلیمات پہ عمل کے ذریعے تیری شکل و صورت مومنوں والی ہونا چاہیے تیرا چلن اور کردار مومنوں والا ہونا چاہیے تیرا کردار تیرے عقیدے کا اظہار کر رہا ہو تُو چلے دنیا دیکھ کر کہے علی والا جارا لیکن خدا نہ خواستہ اگر تُو اپنے شریعت پر احکامات پر عمل کے ذریعے اپنے کردار اور چلن کے ذریعے اپنی شکل اور صورت کے ذریعے فکہ جعفری اور اپنے صحیح عقیدے کا اظہار دنیا کے سامنے اگر نہیں کر سکتا تو خبردار آج کے بعد اپنے عقیدہ بیان کرنے کی جرت نہ کرنا لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ جو حلایت جو عقیدہ تیرے اندر اچھے جو نہیں لاسکا وہ دوسروں کو تبدیل کیسے کرے گا ملکہ بولو ایسا بننا ہے ہمیں کہ ہماری سیرو تو کرتار سے لوگ متاثر ہوں اور وہ یہ کہیں کہ راہم اللہ علی صادق عاد محمد مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر وہ جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام کا کیا کردار ہوگا چھٹے امام نے بھی اسی لیے ارشاد فرمایا اے ہمارے شیعوں تمہاری نسبت ہماری طرف ہے ہماری نسبت سے تم حیدری علوی چعفری زیدی نقوی قاسمی کہلاتے ہو تمہاری نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں جس طرح ہم چودہ خدا کی معرفت کا سبب بنے ہیں یاد رکھنا ہو شیعوں تمہارے عقید و نسلمات کو کمزور کرنے کے لیے جہلا کی ایسی ایسی ٹی میں جاری ہو چکی ہے پورے تشیعوں کے لیے تمہارے شیعیت سے دور کرنے کے لیے تمہارے عقید کو کمزور کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو تم شیعہ ہو نسہری نائی